موسیقی محبوب شیخ زلائی صدر محمد مبارک سینئر نائب صدر بلال خان اور جنرل سیکیٹری خلیق دل سمیت کارکنان نے شرکت کی خبر شامل کرتے ہیں جیک باباد سے جہاں چیلم ہے امام حسین علیہ السلام بڑے عقیدت و اعترام سے منائے جا رہا ہے جلوس اپنے مرکزی امام بارگاہ سے شہر جیک باباد اور مختلف جگہوں سے ہوتا ہوا اپنے اقتطامی مراحل پر رما دمہ ہے مرکزی جلوس میں کسی تداد میں وعدت المسلمین کی لوگوں نے شرکت کی جبکہ جلوس میں شریک ازاداروں نے سینہ زنی اور روایتی ماتم کا سلسلہ جاری رکھا خبر شامل کرتے ہیں خیرپور ناتن شاہ سے جہاں چیلم ہے حضرت امام حسین علیہ السلام اور شہدہ کربلا کا مرکزی ماتمی جلوس اپنے رستوں پر روا دمہ ہیں اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں خیرپور ناتن شاہ سے احمد حسین جائن ڈیو جیسے کہ ملک بھر کی طرح بھی آج خیرپور ناتن شاہ میں ہیں چولنگ کی حوالے سے جو اکیر درام سے بنایا جا رہا ہے مختلف جگہ سے جلوس ہیں جو اپڑکر امام پر کا پہنچنا ہے جو ہو چکے ہیں اور سیکیورٹی کی جو بات کی جائے سیکیورٹی میں پرینجر سو اور پولیس کی جو ہیں جوان یہاں پر موجود ہیں سیکیورٹی کی انتظام سکتے گئے ہیں باہر سے آنے والے رستے اور اندر سے شہر میں خبر شامل کرتے ہیں خوزدار سے جہاں بینل سبائی اسمگلرز کو ایک بار پھر ناکامی کا سامنا خوزدار لویز نے ایک بار پھر اپنی میپناہ مہارت سے بھاری مقدار میں اسمگلر ناکام بنا دی مزدہ گاری سے ساڑھے چار کلو گرام چرس برامد ایک ملزم گرفتار تفصیلات کے مطابق اسسسٹنٹ کمیشنر خوزدار جمیل احمد بلوش نے تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کی ٹپٹی کمیشنر خوزدار میجر ریٹائیٹ بشیر احمد بڑیج کی احکامات کی روشنی میں لویز پورس خوزدار کا منشیات کے خلاف کام جاری ہے نائب تحصیل دار حبیب گج کی سلدار رسالدار علی احمد باجوائی کی سربراہی میں دفعہ دار عبدالواہی دفعہ دار عبدالغنی علی اکبر سکندر اور دیگر اہلکاروں نے کاروائی کرتے ہوئے بھاری مقدار میں منشیات برامت کر لی خبر شامل کرتے ہیں میر پرخواست سے چھالیا پکڑوانے والا مقبر اور تھانی دار سمیت چار افراد گرفتار سی ٹی ڈی کے مطابق مقبر کی قتل کے الزام میں بی آئی پی دھانے کے سابق ایسیچو اور خاتون سمیت چار ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے انچارڈ سی ٹی ڈی کا کہنا ہے کہ فضل نامی شخص کو سترہ جولائی کو سرجانی سے اغواق کیا جس کی لاش اسٹیل ٹاؤن سے ملی راجہ عمر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایسیچو بی آئیے حارون کروانی نے سرکاری ایس ایم جی سے قتل کر کے واقعے کو ٹارگٹ کلنگ کا رنگ دینے کی کوشش کی مگر سی ٹی ڈی نے تحقیقات میں معامہ حل کر دیا خبر شامل کرتے ہیں گراکی سے جہاں پاکستان مسلم ایک فنکشنل سندھ کے جنرل سیکیٹری سردار عبد الرحیم سے کے ڈی اے کے سرگرم مزدور رہنماؤں ارسلان فہین خان نوید خان اور شہزاد نے اپنے ساتھ کیوں سمیت فنکشنل لیگ لیبر ون میں شمولیت اختیار کی ہے اس موقع بر فنکشنل لیگ کراچی زون رافتہ کمیٹی کے کنوینئر سلمان فیاز فنکشنل لیگ کے دیسٹرک سینٹرل کے جنرل سیکیٹری زاکر پٹنی بھی موجود تھے سردار عبد الرحیم نے شمولیت اختیار کرنے والوں کو خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ مزدور طبقی کو سلام کش کرتا ہوں جن کے دم سے دنیا کا خارخانہ رمہ دمہ ہے یہ نہ ہوں تو اداروں کو تعلی لگ جائیں انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں امید ہے کہ کیڈی اے اور دیگر اداروں میں فنکشنل لیگ لیبر ونگ ایک مضبوط قوت بن کر سامنے آئے گی اور لیبر ونگ سے تعلق رکھنے والے رہنما دیگر مزدوروں سے ملاقات کر کے پیٹ سا پغارہ اور فنکشنل لیگ کا مزدور دوست پالیسیوں سے اگاہ کریں گے سردار عبد الرحیم پی ایل ایف لیبر ونگ کے نائب صدر انکیاز علی اور ان کی کامشوں کو سراتے ہوئے مبارک بادی اور ان کی جلس اہتیابی کے لیے دعا کی